السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے دنوں کسی سوال کرنے والے نے میرے پاس ایک سوال بھیجا مجھ سے ایک سوال کیا کہ نئے گھر میں کیا ہم چالیس دن تک سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ ایسا کہاں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا ہمارے ہاں بہت زیادہ ایسا ہوا کرتا ہے کیا واقعی ہے اسی کوئی بات ہے شریعت کے حساب سے شریعت کے مطابق دیکھیں سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت ہے بڑی فضیلت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کہا لا تجعلو بیوتکم مقابر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی شیطان کا بسیرہ نہیں ہوگا شیطان آپ کے گھر سے بھاگ جائے گا آپ کے گھر میں وہ اڈہ نہیں بنا پائے گا لیکن اگر ہم اپنی طرف سے سورہ البقرہ کو خاص کر لیتے ہیں کہ چالیس دن پڑھیں گے پچاس دن پڑھیں گے نئے والے گھر میں ہی پڑھیں گے ابھی شفٹ ہو رہے ہیں تو ابھی پڑھیں گے یا دکان میں پڑھیں گے اور اتنے دن تک پڑھیں گے اتنے ٹائم پڑھیں گے تو یہ ایسی چیزیں ہیں یا ایسی باتیں ہیں ایسے کام ہیں جن کے لیے ثبوت چاہیے بلا شبہ سورہ بقرہ کی اپنی فضیلت ہے لیکن اس چیز کو عدد کے ساتھ گنتی کے ساتھ مکان کے ساتھ یا اسی طریقے سے نئے مکان کے ساتھ یا دکان کے ساتھ دکان کی اپننگ کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ خاص کر دینا اس کے لیے دلیل چاہیے نئے گھر میں سورة البقرہ پڑھنا اس کی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے سورة البقرہ پڑھنے کا آپ کو ثواب ملے گا لیکن اس کے لیے آپ چالیس دن مقرر کر لیں یہ درست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے چاہے آپ پرانے گھر میں چالیس دن پڑھیں یا نئے گھر میں پڑھیں بہرحال دونوں جگہ یہ غلط ہے اس طریقے کا کوئی بھی عمل صلف سے صحابہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور ہم اس بات کے پابند ہیں کہ ہم وہی کام کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا صلف صالحین نے کیا کیونکہ اسی میں ہمارے لیے نجات ہے نئے گھر میں چالیس دن تک سورة بقرہ پڑھنا اس کا ثبوت نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ جائز عمل نہیں ہے آپ ویسے ہی سورة البقرہ پڑھیں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس سے آپ کے گھر میں شیطان نہیں آئے گا یا شیطان کا بسیرہ نہیں ہوگا واللہ عالم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ